تو پیارے دوستو محمود غزنوی کا مشہور غلامتہ آیاس اس بادشاہ کو بہت پیارا تھا اور اس کے جو باقی غلامتیں تو انہوں نے آیاس کے ساتھ حسد شروع کی کہ یار اس آیاس کے ساتھ بادشاہ کا بہت محبت ہے بادشاہ کو بہت پیارا ہے تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بادشاہ کا محبت کم ہو جائے اور ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحموالا ہے السلام علیکم معزز خواتین و حضرات میں ہوں آپ کا مذبان ذاکر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوریڈ اسلام تین سو ساٹھ تو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں ایک نیا واقعہ سنیں گے محمود غزنوی کے مشہور غلام آیاس کا قصہ اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھئے تو پیارے دوستو محمود غزنوی کا مشہور غلامتہ آیاس اس بادشاہ کو بہت پیارا تھا اور اس کے جو باقی غلامتیں تو انہوں نے آیاس کے ساتھ حسد شروع کی کہ یار اس آیاس کے ساتھ بادشاہ کا بہت محبت ہے بادشاہ کو بہت پیارا ہے تو کچھ ایسا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ بادشاہ کا محبت کم ہو جائے اور ہمارے ساتھ محبت زیادہ ہو جائے ایسا کچھ کرتے ہیں سب نے کہا بس ٹیک ہے تو آیاس کے پاس ایک علماری تھی جو ہر ٹیم اس پہ تالا لگا ہوا ہوتا تھا روزانہ اس علماری کو دیکھتا تھا کسی کو اپنے چیزیں نہیں دکھاتا تھا تو یہ باقی غلام جو تھے وہ چلے گئے محمود غزنوی کے پاس اور اس سے کہا کہ بادشاہ سلام ایک بات کرنی تھی آپ سے کہا بولیے کیا بات کرنی ہے تو کہا اس آیاز نے آپ سے کچھ قیمتی ہیرے اور جواہرات چھپائی ہے تو بادشاہ نے کہا ارے یہ نہیں ہو سکتا وہ تو بڑا تابدار بندہ ہے تو کہا کہ بادشاہ سلامت اس کے پاس ایک خاص علماری ہے اس میں رکھی ہے اور ہر روز صبح دیکھتا ہے کیوں دیکھتا ہے علماری میں کیا ہے اس میں بادشاہ سلامت ہر روز صبح دیکھتا ہے اور پھر تالہ لگا لیتا ہے بادشاہ نے کہا اچھا آیاز کو بلا لیا ادھر آو آیاز تمہاری علماری ہے کہا کہ ہاں ہے حضور اس پہ تالہ لگایا ہے کہا کہ جی ہاں لگایا ہے ہر روز صبح دیکھتے ہو کہا کہ ہاں ہر روز صبح دیکھتا ہے تو کیا ہے اس میں بادشاہ سلامت میرا سامان ہے اس میں بادشاہ نے کہا کسی کو دکھاتے ہو کہا کہ نہیں کسی کو نہیں دکھاتا تو دوستو وہ جو باقی غلامتیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ چپ کے سے دیکھتا ہے لوگوں کے سامنے بھی نہیں دیکھتا لوگوں کے سامنے دیکھتے ہو نہیں بادشاہ سلامت چپ کے سے دیکھتے ہو جی بادشاہ سلامت بادشاہ نے کہا وہ چابی مجھے دو اس علماری کی تو بادشاہ نے چابی لے کے باقی نوکروں کو دے کر کہا کہ جاؤ آیاز کی علماری کھولو اور جتنا سامان ہے سارا ادھر میرے پاس لے آو حاسدین تو خوش تھے کہ اب چوری واضح ہوگی آیاز کو سزا ملے گی نوکری سے بھی ہاتھ دو بیٹے گا جیل میں بھی ڈالا جائے گا مار بھی کھائے گا اگر چوری برامت ہوئی تو ہاتھ بھی کاتے جائے گا اور سزا دے دیا جائے گا ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر خوش ہو رہے کہ آج چوری پکڑی جائے گی جب نوکر گئے تو تین چیزیں ان کو علماری سے ملی ایک پرانی چپل تھی ایک پرانی شلوار تھی پھٹی ہوئی ایک پرانی کمیز تھی وہ بھی پھٹی ہوئی تھی تینوں چیزیں بادشاہ کے سامنے رکھ دیا نوکروں کو کہا اور کچھ تھا کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت یہی تین چیزیں تھیں اور کچھ بھی نہیں تھا علماری پوری دیکھی لیکن اور کچھ بھی نہیں ملا حاسدین بھی دل میں سوچ رہے ہیں اور بادشاہ بھی آیاز علماری میں یہ تھا کہا کہ ہاں بادشاہ سلامت اور کچھ نہیں ہے کہا کہ نہیں بادشاہ سلامت تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اس کے لئے علماری پہ تعلی لگاتے ہو اور روزانہ یہ چیزیں دیکھتے ہو لوگ تو قرآن مجید کو دیکھتے ہیں اور کوئی قیمتی چیز ہو اس کو دیکھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے بھی نہیں دیکھتے چپکے سے دیکھتے ہو یہ کیوں تو کہا کہ بادشاہ سلامت میں جب آپ کے دربار میں پہلی بار آیا تھا تو اس میں آیا تھا یہ چپلتی پھٹی ہوئی اور یہی پھٹی ہوئی کمیز تھی اور یہی پھٹی ہوئی شلوار تھی میری آپ نے نوکری دی تو کپڑے بھی اچھے ملے چپل بھی اچھی ملے پگڑی بھی اچھی ملے اور عزت بھی تو میں ہر روز صبح یہ دیکھتا ہوں اور اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ آیاز تو اس کے قابل تھا یہی پھٹی ہوئی چپل اور یہی پھٹی ہوئی کمیز کے قابل تھے آپ میں کچھ بھی نہیں تھا اور یہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس یہ اس بادشاہ کا احسان ہے یہ محمود غزنوی کا احسان ہے یہ میرا کمال نہیں ہے میرا تو یہی چپل یہی کمیز اور یہی پھٹی ہوئی شلوار ہے کوئی اور چیز ہی نہیں ہے بادشاہ سلامت میں یہ اپنے نفس کو کہتا ہوں کہ یہ بادشاہ کا احسان ہے اگر بادشاہ خوش ہوگا تو یہ احسانات ہوں گے اگر بادشاہ ناراض ہوگئے تو اے نفس یہی چپل پھر پہناؤں گا کہے گا کہ جاؤ نکل جاؤ میرے دربار سے اگر ذرا سا بھی بادشاہ ناراض ہوگئے اور احسانات ختم کر دیئے تو اے نفس یہ کمیز پھر پہناؤں گا اے نفس یہ شلوار پھر پہناؤں گا تو کہا کہ اس لیے یہ کرتا ہوں کہ میرے نفس میں تکبر اور غرور پیدا نہ ہو اور نفس کو میری پرانی حالت معلوم ہو جائے کہ یہ بادشاہ کا احسان ہے جب یہ سن لیا تو حاسدین دھنگ رہ گئے کہ ہنگ کیا کر رہے تھے اور درمیان میں تمام ملا دوسری طرف چلا گیا تو بادشاہ نے فوراں سیکرٹری کو کہا کہ لو اس کے کاغذات اور فائل آیاز کا فائل رکھ دو سامنے تو بادشاہ نے اس کے فائل پہ لکھ دیا کہ آج کے بعد آیاز میرا خاص آدمی ہوگا میرا مشورہ اس کے پاس ہوگا میرے بچوں کا اس کے ساتھ ہوگا سب وزیروں اور مشیروں اور سب ممبروں کے کام اس کے ہاتھ مجھ تک پہنچیں گے تو دوستو آیاز کو ایسا مرتبہ مل گیا اور وہ جو حاسدین تھے ان کو کہا کہ نکلو اس دربار سے چلو شابش تم جاؤ وہاں کچرا ہے وہ صاف کیا کر اور دوسرے کو کہا کہ جاؤ فوراں کیتوں میں کام کرو اور تیسرے کو کہا جاؤ جاڑو ہاتھ میں لے کے جگہ صاف کرو اور چوتے کو کہا کہ جاؤ وہاں جوتوں کے پاس بیٹھ جاؤ مہمانوں کے جوتیں صاف کیا کرو تو دوستو حاسدین کہا پہنچ گئے اور جس کے ساتھ حسد ہوتا تھا وہ کہا پہنچ گئے تو دوستو حسد سے خطرناک جرم کوئی اور چیز نہیں ہے انتہائی خطرناک جرم ہے تو پیارے دوستو ہمیں اس واقعے سے کیا سبق ملتا ہے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی سے حسد کرنا بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا جرم ہے اگر آپ کسی سے حسد کرو گے تو اللہ کی قسم آپ ان سے وہ نعمت نہیں لے سکتے جو اللہ نے اسے دی ہے تو میرے پیارے دوستو اگر ہم کہیں کہ یہ مال اس کے پاس کیوں ہیں یہ حسن اس کے پاس کیوں ہیں یہ عزت اس کے پاس کیوں ہیں یہ علم اس کے پاس کیوں ہیں یہ گاڑیا اس کے پاس کیوں ہیں اور یہ بنگلہ اور یہ گر اس کے پاس کیوں ہیں اور یہ زمینے اس کے پاس کیوں ہیں تو بھائیو یہ تو ہم اللہ کے ساتھ جن کر رہے ہیں یہ تو ہم اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب نعمتیں تو اللہ نے اس کو دی ہے تو دوستو حسد بہت خطرناک جرم ہے اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور ہمیں اللہ تعالی نے جو بھی دیا ہے ہمیں اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين تو دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بالائیکن بھی دبا لیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتے رہیں اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں وقعوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ